اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بڑی توجہ طلبات ہے بڑی توجہ طلبات ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فذکرو فذکرو آلا اللہ اس کا مطلب کیا اللہ پاک قرآنتے ہیں یاد کرو کیا کرو اب بولو سارے یاد کرو آلا اللہ فذکرو آلا اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لالکم تفلیہون جب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تو اس کا مقصد کیا ہے فذکرو آلا اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لالکم تفلیہون تاکہ تم فلا پا جاؤ تاکہ تم کامیابی حاصل کرنے اور یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو ایک جگہ تو یہ حکم دیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ لیکن قرآن پاک کے ایک دوسرا مقام ہے بڑی خاص بات ہے توجہ کرنی قرآن پاک ایک دوسرا مقام ہے جدہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جے تُسھی میری نعمتان گھنڈنا چاہو نہ گھنڈنا چاہو تو تُسھی گھنڈ نہیں سکتے اب ذہن میں سوال آتا ہے یا اللہ ایک طرف تیرا حکمہ مارے رب کے میری نعمتوں کو یاد کرو تو ایک پاس ایک قرآن دے وچہ حکم ہے کہ تُسھی میری نعمتانو گھنڈی نہیں سکتے اور توجہ کرنا ہو یارو جب ہم نعمتیں گھنڈ نہیں سکتے جیڑی شہین اسی گھنڈی نہیں سکتے اس کو یاد کیسے کریں ایک طرف حکم ہے یا اللہ اللہ حکم دے رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو ایک طرف فرما رہا ہے قرآن میں کہ تم میری نعمتوں کو گھنڈ نہیں سکتے تو مجھے بتائیں جن نعمتوں کو ہم گھنڈ نہیں سکتے ان کو یاد کیسے کریں تو پھر اس کا جواب اہلِ دل نے دیا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے ایک نعمت دنیا میں ایسی بنائی یا جس نعمت کے صدقے میں نے ساری نعمتیں بنائی تم اس کو یاد کرلو اس کا شکریہ ادا کرلو میں تمہیں ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سواب اتا کروں بسلم گل گناہو کملی والا آگیا